اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں بلال حسن بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں بٹی اینڈ بکس دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ مشرقی افریقہ کے ایک عدیب جس کو حال ہی میں دوزار اکیس میں نوبل ہی نام ملا ہے عبدالرزا گرنا اس کی کتاب میمری آف ڈیپارچر کا اردو ترجمہ جو ہے یاد مفارکت اس کا ذکر کیا تھا اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے مصنف کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق شمالی افریقہ سے ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جس کی ساری زندگی کا مطمئن نظر یہ تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں اقتدار کی بھول بلیوں میں کچھ نہ کچھ حاصل کر سکے جس کے لیے وفاشاری اور ذمہ داری بلکل ایک فضول قسم کی چیز تھی جس نے اپنی ساری علمیت اور اپنی ساری فہم جو ہے وہ اس کام میں لگا دی کہ آنے والے حکمران سے وہ کس طرح فائدہ حاصل کر سکے ایک ایسا شخص جس نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے یا طاقت حاصل کرنے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف موقعوں پہ مختلف حکومتوں میں ساجشیں کی جیلیں بگتیں لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح اقتدار کے ساتھ چمٹا رہا اور آخر کار اس نے اپنی اس ساری تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کتاب لکھی ایک ایسی کتاب جو اس نے پانچ مہینوں میں لکھی تھی لیکن اس کتاب نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے علم حکمت اور تاریخ کے ایسے دریچے واقعیے جو نہ صرف مشرق بلکہ مغرب کے لیے بھی مشل راہ ثابت ہوئے ایک ایسا شخص جس کو اس کے اپنے علاقے میں اتنی شہرت نہیں بھی لیکن کئی صدیوں بعد وہ مغرب میں ایک عظیم مفقر کے طور پر جانا گیا تو دوستو میں آپ سے آج جس مصنف کی بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ابن خلدون ابن خلدون پر اردو میں بہت کچھ لکھا گیا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کی حیات پر لکھا ہے اس کے کام کو ترجمہ کیا ہے لیکن وہ کام اتنا پیدار نہیں تھا اس کے کام میں جو ترجمہ کیا گیا وہ بھی اصل کے ساتھ پروتفل نہیں تھا تو ان ساری چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے محمد قاظم صاحب نے ابن خلدون کی حیات اور افکار پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ابن خلدون حیات و آثار آثار محمد قاظم صاحب جو ہیں وہ جدید دور کے محقق اور عالم تھے ان کو اردو جرمن ارائبک اور انگریزی زبان پر دسترس حاصل تھی اور انہوں نے کئی کتابوں کے ترجمہ کیے خاص طور پر ان کا وہ کام جو انہوں نے عربی میں مولانا مدودی کے کام کو اردو سے عربی میں ترجمہ کیا وہ بہت مشہور ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کی اپنی کتابیں جن میں عربی عدب کے مطالعے عربی عدب کی تاریخ اخوان الصفہ اور دیگر مضمون یا مغربی جرمنی میں ایک سال اہم کام سمجھا جاتا ہے ان کا اس کے علاوہ یہ کتاب جو ابن خلدون کی زندگی پر ہے یہ ایک مستنے کتاب سمجھ جاتی ہے اس موضوع پر خاص طور پر اردو زبان میں اس کتاب کے چھے حصے ہیں بسیکلی پہلے حصے میں تعریف ہے ابن خلدون کا اس کے علاوہ دوسرے حصے میں ابن خلدون کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی بات کی گئی ہے تاریخی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے حصے میں ان کے مقدمے سے مختلف موضوعات کو لے کر اس پر بات کی گئی ہے اور چوتھا حصہ جو ہے وہ ان کی تاریخ دانی کے متعلق ہے ان کی تاریخ کے کچھ واقعات لکھے ہوئے ہیں جبکہ پانچویں حصے میں اور چھٹے حصے میں ان کی جدید تنقید اور میکاولی کے ساتھ ان کا کمپیرزن کیا گیا ہے ہم سب سے پہلے ابن خلدون کی زندگی کے متعلق بات کرتے ہیں دوستو ابن خلدون کے حالات اس کی زندگی اس کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح اس نے اپنا مقدمہ یا تاریخ میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے اس کے تجربات یا محرکات کیا ہیں یا جب اس کو مورخ یا فلسفہ تاریخ کا موجد سمجھا جاتا ہے یا اسے امرانی فلسفے کا ایک اہم مفقر سمجھا جاتا ہے تو وہ کیا وجوہات تھیں وہ کیا تجربات تھے وہ کیا واقعات تھے جنہوں نے اس کو ایک عالم کے طور پر پیش کیا یا اس کی معاملہ فہمی یا سمجھداری کو بڑھایا تو اس کے لیے ہمیں ابن خلدون کے زندگی کے حالات و واقعات جاننے جاننا بہت ضروری ہے ابن خلدون کا خاندان سیرہ نمہ عرب کے ساحلی علاقے سے آٹھویں صدی حجری میں اٹھ کر ہسپانیا چلا گیا تھا اور انہوں نے کئی عرصہ وہاں گزارا اور پھر وہاں جب مسلم حکومت کا خاتمہ ہونے والا تھا تو وہ تیونس میں داخل ہوئے اور تیونس میں ہی تیرہ سو باتیس میں ابن خلدون کی پدائش ہوئی ابن خلدون نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اس رواج کے مطابق حاصل کی پہلے انہوں نے حفظ کیا اس کے بعد عربی زبان کی تعلیم جو ہے انہوں نے اپنے والد اور دیگر اس حادثہ سے حاصل کی جس کے بعد انہوں نے قرآنی علوم میں علم حاصل کیا اور وہ سہ ستہ کی اہم کتابوں کے کئی سواکھ لے چکے تھے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے آس پاس کے حالات سے متاثر ہوتا ہے اس کی اپنی اپنی سمجھ بوجھنی ہوتی لیکن پندرہ سے پچیس سال کی عمر کا وہ عصہ جب وہ لڑکپن سے نوجوانی اور جوان ہونے کے مراحل میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو اس وہ نہ صرف اپنی ایک نئی سوچ یا رائے قائم کرتا ہے بلکہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کی بھی تکمیل ہوتی ہے اور یہی وہ دور تھا تیرہ سو سنتالیس سے لے کر تیرہ سو ستاون تک کا دور جس نے ابن خلدون کی شخصیت کی تعمیر کی وہ ایک ایسا دور تھا جب ابو الحف کی حکومت تھی تیونس میں اور تیرہ سو سنتالیس میں مرینی حکومت نے ابو الحسن کی بادشاہت کے تحت تیونس پر قبضہ کر لیا اور یہی وہ وقت تھا تیرہ سو ستالیس جب سمرکن سے لے کر مرتانیہ تک میں تاون کی وبا پھیل گئی اور مسلم خطے کے کئی اہم دانشوار اور بہت سے لوگ جو ہیں اس میں لکمہ اجل بنے اسی وبا میں ابن خلدون کے والدین کی وفات ہوئی اور اس کے تمام اساتذات جو تھے ان کی بھی وفات ہوئی اگرچہ تیرہ سو سنتالیس میں ابو الحسن نے تیونس پر قبضہ تو کر لیا لیکن ایک سال کے اندر اندر ہی اس نے جب عرب قبائل سے شکست کھائی تو واپس فاس چلا گیا اسی دوران ابن خلدون کے پاس نہ تو کوئی وہ اساتذہ تھے جن کے ساتھ اس کا تعلق تھا یا جن سے اس نے علم حاصل کیا تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ تقریباً تمام اہم جتنے بھی علماء تھے ان کی وفات ہو چکی تھی تو وہ ابن خلدون مایوس ہوا اور اس نے تیونس چھوڑنے کا فیصلہ کیا لیکن چونکہ اس کا بھائی جو ہے وہ خاندان کا سربراہ تھا اور اس کے منع کرنے پر وہ روپ گیا لیکن تیرہ سو چوون میں جب ابو انان کی حکومت فاس میں آئی تو اس نے ابن خلدون کو بھلایا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے آس پاس جو ہے وہ اپنے ہوں اس کی اپنی کبینہ تو اس نے ابن خلدون کو وہاں بھلایا اور وہاں نہ صرف اس کو ابتدا میں اہم علماء میں شامل کیا بلکہ وہ آگے چال کر اس کے سیکٹری بنا تیرہ سو چوون سے تیرہ سو تیسر تک جو ہے وہ ابن خلدون نے مرینی حکومت کے تحت ابو انان کی حکومت کے تحت اور اس کی اولاد کی حکومت کے تحت فاس میں قیام کیا وہاں ایک دفعہ تین سال بعد جب ابو عبداللہ جو ابو حفظ تیونس کے حکومدان تھے ان کا شہزادہ تھا ایک شاہی خاندان کا فرد تھا تو اس کے ساتھ ابن خلدون نے فاس میں تعلقات قائم کی اور جب اس تعلقات کا پتہ بادشاہ کو چلا تو اس نے ابن خلدون کو قید میں ڈال دیا کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ابو عبداللہ جو ہے وہ تیونس کی حکومدان خاندان کا اہم جو شخص ہے تو اس سے تعلق قیم کرنا ایک ترقی کرداری سمجھ جاتی تھی اور وہ اور اکیس ماں جو ہے ابن خلدون جو ہے وہ اس کی قید میں رہا ابو عنار نے تیرہ سو ستاون میں قبضہ کرنے کی کوشش کی تیونس پر اور اس دوران اس کی وفات ہوئی اور اس کے بعد اس کا جانچین جو ہے وہ ابو سالم بنا اور تیرہ سو تریسر تک جو ہے وہ ابن خلدون ابو سالم کی حکومت میں اہم عودے پر سیکٹری کے طور پر رہا اگرچہ اس کو یہ کام پسند نہیں تھا ابن خلدون کو لیکن چونکہ حکمران کے کہے ہوئے کو ٹالنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا تو اس لیے وہ وہاں قیم رہا لیکن ابو سالم کی وفات کے فوراں بعد ہی وہ اسپانیاں چلا گیا چھبیس دسمبر تیرہ سو باسٹھ کو اس نے اسپانیاں جو ہے وہ لینڈ کیا یا وہاں پہنچا اور وہاں اس وقت محمد پنجب کی حکومت تھی محمد پنجب وہ شخص تھا جو بھاگ کر فاس آیا تھا جب اس کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور یہ ابن خلدون ہی تھا جس نے فاس میں اس کی بہت زیادہ عزت کی تھی نہ صرف اس کی عزت کی تھی بلکہ اس کے ساتھ جو مشہور محقق اور عالم ابن الخطیب تھا اس کے ساتھ بھی اس نے بہت اچھا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ ان کی بہتر طریقے سے خدمت کی تھی جس کی وجہ سے نہ صرف ابو محمد بلکہ اس کا اہم عالم ابن الخطیب بھی ابن خلدون کی قدر کرتا تھا اس وجہ سے ابن خلدون جو ہے وہ اگلے دو تین سال ہسپانیا میں رہا ہسپانیا میں اس نے پیڈرو دا کول سے ملاقات کی اور پیڈرو نے اس کو وہاں رہنے اور اس کے خاندانی زمین کو واپس کرنے کی پیشکش کی لیکن ابن خلدون جو ہے وہ اس بات کو نہ مانے اور واپس جو ہے وہ ابو محمد کے پاس آگئے تیرہ سو پیسٹ میں جب اسے پتا چلا کہ بجایا میں ابو عبداللہ جو اس کے دوست تھے جس کے وجہ سے اس نے اکیس ماہ کی قید بھی جلی تھی اس نے بجایا پر قبضہ کیا ہے تو وہ ہسپانیاں چھوڑ کر بجایا آگئے لیکن ابو عبداللہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو وزیر آزم کا عوضہ دیں گے لیکن تقریباً ایک سال بار ہی ابو عبداللہ کی وفات ہوئی اور ابن خلدون نے یہ تیہ کیا کہ وہ ابو عبداللہ کی جو اولاد ہے اس کی حکمرانی میں کام نہیں کرے گے یہی وجہ تھی کہ اگلے آٹھ نو سال جو ہیں اس نے دربدر کی زدگی اگرچہ اس وقت شمالی افریقہ کی سیاست میں کوئی اتنی بڑی حل چل بھی نہیں تھی کوئی حکومتیں جو ہیں وہ ختم بھی نہیں ہو رہی تھی یا کوئی لڑائیاں نہیں ہو رہی تھی یا یا عہدے نہیں بدل رہے تھے سیاست میں کوئی ایسی حل چل نہیں تھی لیکن پھر بھی جو ہے ابن خلدون کا یہ فیصلہ تھا کیونکہ وہ چارٹ ہو چکا تھا اس ساری حکومت کی چپکلشوں یا وزیروں کی جو لڑائیاں ہیں اس سے اس نے بالکل خود کو تعلق کر لیا تھا اگرچہ اس دوران اس کو حکومت میں آنے کی پیشکاش ہوئی حمود نے پیشکاش کی اسی طرح جو مرینی حکومت کا اس وقت کا بادشاہ عبدالعزیز تھا اس نے جب ٹیونس پر قبضہ کیا تو اس نے قید کر لیا اور اس قید میں ابن خلدون کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اب وہ اگلا دن دیکھ پائے گا یا نہیں لیکن ایک دن بعد ہی عبدالعزیز نے نہ صرف اسے رہا کیا بلکہ اس کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا کیونکہ عبدالعزیز یہ چاہتا تھا کہ جو عرب قبائل ہیں اس میں چونکہ ابن خلدون کا بہت سارا عصر و رسوخ ہے تو وہ اپنا عصر و رسوخ استعمال کر کے عرب قبائل کو عبدالعزیز کی جو ہے وہ حکمرانی کے متحت کر لے کیونکہ ابن خلدون انکار نہیں کر سکتا تھا اس لیے وہ اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے عرب قبائل کی طرف روانہ ہوا لیکن راستے میں ہی اسے پتا چلا کہ عبدالعزیز جو ہے وہ اس کی وفات ہو گئی ہے پھر بھی مرینی حکومت نے ابن خلدون کو فاس شوڑنے کی جازت نہیں دی اور جب وہ فاس شوڑ کر ہسپانیا جا رہا تھا تو اس نے ہسپانیا کے حکومت کو ابن خلدون کو داخل ہونے سے منع کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ اگلے کئی سال سال بہت اہم ہے وہ سال اس لیے اہم ہے کہ وہیں اس نے اپنا مقدمہ لکھا اور اسی جگہ بیٹھ کے جو ہے اس نے اپنی تاریخ کے متعلق ایک پورا فریمورک سوچا اس دوران تیرہ سو ٹیٹر میں تیونس میں جو ہے وہ حکومت آگئی تھی ابو لباس کی جو ابو حفظ خاندان کا چشمش چراغ تھا اگرچہ اس کے ساتھ ابن خلدون کی اچھے تعلقات تو نہیں پھر بھی ابن خلدون یہ چاہتا تھا کہ تیونس کی لیبریریوں سے جو ہے وہ استفادہ حصل کرے فائدہ حصل کرے اور اپنی تاریخ کو مکمل کرے اور یہی اس نے آنے والے سالوں میں کیا ابن عباس اگرچہ اس کو اپنی حکومت میں لینا تو چاہتا تھا لیکن اس حکومت کے ساتھ کشیدہ تعلقات کی وجہ سے اس نے اس کو اپنی حکومت میں اس طرح کوئی اہم اہدہ نہیں دیا لیکن ابن خلدون جو ہیں وہ قاضی کے اہدے پر فائد ہوئے اور انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا تیرہ سو ٹھٹر سے لے کر تیونس میں تیرہ سو بیاسی تک ابوالعباس کی حکومت کے رہے جب ابن خلدون نے اپنی تاریخ لکھی اور مکمل کر دی اور اس نے اپنی تاریخ لکھ کے مکمل کر کے ابوالعباس کو پیش کی تو اس تاریخ میں کہیں بھی ابوالعباس کی جس طرح کے بادشاہوں کی عزت اور تقریم اور اس کے اہم کارنامے اور بہت سب کچھ لکھا جاتا ہے وہ اس نے نہیں لکھا تھا ابنی خلدون نے اور اسی دوران جو ہے ابن عباس جنگجو مہم پر جا رہا تھا اور اس نے کہا کہ ابنی خلدون میرے ساتھ چلے تو ابنی خلدون کو شک ہوا کہ اگرچہ کیونکہ میں نے بادشاہ کی تعریف نہیں کی اور کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تو ہو سکتا ہے یہ مجھے قید میں ڈال لے اسی ڈر سے وہ تیرہ سو بیاسی میں بھاگ نکلے اور پہنچ گئے اسکندریہ کیونکہ ان نے یہ بہانہ منایا تھا کہ وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں لیکن وہ اسکندریہ اتر گئے اور باقی تیرہ سو بیاسی سے لے کے باقی زندگی چاہ درہ سو چھے تک وہ مصر میں ہی جہے ابن خلدون کی وہ زندگی جو خطرات سے واقعات سے سال وہ صرف اور صرف ان کے تعلقات کی بنا پر نہیں تھی وہ ذاتی تھی جیسے کہ انہوں نے فاس میں اپنے خاندانی تعلقات کی بنا پر اہم 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 کی تھی لیکن نہیں مصر میں انہوں نے ملک ظاہر جو تھے اس وقت کے بادشاہ ان کی نئی حکومت آئی تھی اور انہیں بھی پہلے بادشاہوں کی طرح یا مواسر بادشاہوں کی طرح انہیں ضرورت تھی کہ ان کے آس پاس کا جو ہلکہ ہے وہاں ان کے اپنے لائے ہوئے بندے ہوں تو اس لیے انہوں نے ابن خردون کو شامل کر لیا اپنی حکومت میں اگرچہ اس وقت تک ان کی تاریخ کی شہرت ہے وہ مصر میں اس طرح نہیں پہنچ تھی اور ان کا وہ نام نہیں تھا لہٰذا مصر میں جتنی بھی ان کی زندگی عزری ہے جن اہم عددو پر وہ رہے ہیں وہ ان کے اپنی ذاتی شخصیت اور تجربہ اور علمیت کی گنیا اپر تھے اور یہی وہ علمیت تجربہ اور شخصیت کے اہم پہلو تھے جنہوں نے اگرچہ تیرہ سو چوراسی میں وہ پروفیسر بنے اور اگلے ہی سال مالکی فکہ کے کازی بن گئے بعد نام مکول وجوہات کی بنابار انہیں ایک سال بعد اپنے اہدے سے اٹنا پڑ لیکن انیس انیوے میں دوبارہ انہیں فکہ مالکی کا کازی بنا دیا گیا اور پھر ایک سال بعد ہی ان کے حریف نے انہیں وہ دچھوڑنے پر مجبور کر دیا اور چودہ سو میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو ابن خلدون کی زندگی میں اہم واقعہ سمجھے جاتا ہے چودہ سو میں ٹیمور نے دمشت پر حملہ کیا اور اس نے کہا کہ وہ ابن خلدون سے ملنا چاہتا ہے اس لیے ابن خلدون کو قلعے سے رسیوں کے دریئے نیچے اتارا گیا اور اس نے جا کر تیمور سے ملا تیمور اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک اہم شخصیت سے مل رہا ہے ایک عالم شخص سے مل رہا ہے اسی طرح ابن خلدون بھی جانتا تھا کہ تیمور ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے آنے والے اہد پر بھی اپنے اثرات چھوڑنی ہیں تیمور نے ابن خلدون کو مختلف عہدے دینے کی بھی فرمیش کی یا پیش کش کی لیکن ابن خلدون نے ان کو رد کیا اور وہ چھ ماہ بعد دوبارہ قائرہ پہنچ گئے قائرہ پہنچ کے بعد ان کی زندگی کے حالات و واقعات جو ہیں ان کی زیادہ تفصیل ملتی نہیں ہے اور چودہ سو چھے میں ان کی وفات ہوئی یہ ایک ایسے شخص کی وفات تھی جس نے نہ صرف ایک برپور زندگی گزاری ہے جس نے سیاسی تبدیلیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہے اور جس نے بربر قبائل کی بربریت کو نہ صرف دیکھا بلکہ اس کو سمجھا اور ان میں رہ کر جانا بھی ہے اور اپنے ان تمام تر تجربات کی بنیاد پر جو انہوں نے اپنی تاریخ لکھی وہ اس وقت عمرانی تعلیم یا تاریخ کے فلسفے کے طور پر نہایت اہم کام ثابت کیا اور مغرب میں آج بھی ابن خلدون کے کام پر تحقیق کی جا رہی ہے دوستو میرا مقصد تو یہ تھا کہ میں آپ سے ابن خلدون کی زندگی کے بارے میں بات کروں کہ مقدمہ جیسی بہترین اور فہم و دانش سے برپور کتاب جو ہے اس کو لکھنے والا مصنف جو ہے اس کے پیچھے اس کے اپنے تجربات کیا تھے وہ کیا حالات تھے جس نے اس کو اس سارے تجربات سے گزارا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ محمد قازم کی شخصیت سے واقف ہیں یا ان کے کام سے واقف ہیں تو اپنی اراز ضرور دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ